بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علاقوں کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے لاہور میں چیف سیکٹری پنجاب جواد رفیق ملک کی زیر سربراہ اجلاس ہوا جس میں زیادہ کیسز والے تمام علاقوں کو سیل کرنے کا حکم دے دیا گیا شہر کے پچپن مقامات کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جن کی حتمی فہرش چیف سیکٹری پنجاب کو پیش کر دی گئی ہے انتظامیہ نے کرونا ہات سپوٹ کو سیل کرنے کی کاروائی شروع کر دی ہے جو آج رات بارہ بجے تک مکمل کر دی جائے گی ادھر کراچی میں زلہ غربی میں بلدیا اور سائٹ کے علاقوں میں دو یونین کانسل کو سرباہ مہر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ڈپٹی کمیشنر زلہ غربی فیاض سولنگی کے مطابق محکمہ صحت کی موصولہ رپورٹ کے مطابق متاثرہ علاقوں کو سیل کیا جا رہا ہے ذرائع کے متاثرہ شہر کے پندرہ سے زائد مختلف علاقوں کو سرباہ مہر کیا جا سکتا ہے دوسرا ایجنڈا آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے اورسیس پاکستانیوں کے لیے مرحل آوار انٹرنیشنل فلائٹس بحال کرنے کا اعلان کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو ایکشن پلان تیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ابتدائی طور پر عرب ممالک کے لیے بین الاقوامی پروازیں بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان اپنے ہم وطن بہن بھائیوں کی ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے تفصیل کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں انٹرنیشنل فلائٹس کی بحالی کا معاملہ زیر بحث آیا موفد نے خصوصی زلفی بخاری نے انٹرنیشنل فلائٹس کھولنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ فلائٹس کی بندش سے آورسیز پاکستانیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دیارے غیر میں پھنسے پاکستانیوں کو فوری مدد کی ضرورت ہے دو لاکھ سے زائد آورسیز پاکستانی ملازمتوں سے محروم ہو چکے ہیں ان سی سی کا اجلاس بلا کر معاملے پر مشاورت کی جائے گی آخری جنڈہ آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں روان ہفتے کے دوسرے کاروباری روز کے دوران تیزی کی واپسی ہوئی ہے ہنڈرٹ انڈیکس 194.61 پوائنٹس بڑھ گیا تفصیلات کی مطابق حصص مارکیٹ میں بجت کے بعد حوصلہ افضاء خبروں نے سرمایہ کاروں کو ٹریڈنگ کے دوران دلچسپی لینے پر راغب کر لیا ہے جس کے بعد ایک روزہ مندی کے بعد مارکیٹ میں تیزی کی واپسی ہوئی ہے یاد رہے کہ گزشتہ روز پاکستان سٹاک مارکیٹ میں پہلے کاروباری روز کے دوران ہنڈرٹ انڈیکس 786.72 پوائنٹس گر گیا تھا جس کے بعد 34,000 کی نفسیاتی حد ایک مرتبہ پھر گئی تھی اور انڈیکس 33,824.5 ایک پوائنٹس کی سطح پر پہنچ کر بند ہوا روان ہفتے کے دوسرے کاروباری روز کے آغاز پر ہی ٹریڈنگ میں سرمایہ کاروں نے دلچسپی لی اور پہلے ہی دو گھنٹوں کے دوران انڈیکس 238 پوائنٹس سے بڑھ گیا تھا پورے کاروباری روز کے دوران اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہا ایک موقع پر انڈیکس 34,138.30 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا تھا جبکہ یہ سطح برقرار نہ رہ سکی کاروبار کی اختتام پر 100 انڈیکس 194.61 پوائنٹس کی تیزی کے بعد 34,019 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا جبکہ پورے کاروباری روز کے دوران کاروبار میں صفر اشاریہ پانچ آٹھ فیصد کی بہتری ریکارڈ کی گئی اس دوران دس کروڑ پندرہ لاکھ چوون ہزار چھ سو اکانوے شیرز کالین دین ہوا ہے خواتین و صورت آپ نے آج کے ایجنڈا جانا رخ کرتے ہیں جناب سردار خان نیاجی صاحب کی طرف اور گفتگو کا سلسلے کا آغاز کرتے ہیں نیاجی صاحب لاہور کے علاقے 61 حلاقوں کو سیل کر دیا گیا ہے جس کی مکمل طور پر جو ہے ہاتھ سپوٹ ان کو آج رات بارہ بار جس تک مکمل کر لیا جائے گا تمام تر طریقہ کار کو کل بھی ہم نے بولا جس طریقے سے کافی علاقوں کو سیل کر دیا گیا تھا صورتحال بگڑتی جا رہی ہے عوام نے تعاون نہیں کیا اسی وجہ سے نیاجی صاحب اب ہر شہر میں اس قسم کے ہاتھ سپوٹ نکلتے آ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وفاقی دار الحکومت میں بھی حالات جو ہیں وہ بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں بس یہ چاکے بھی اتنی بری وبا ہے کہ اس میں اطاعت بار بار ہم کہہ رہے ہیں اطاعت بہت سخت ضرورت ہے اطاعت کی اور عوام ابھی تک بھی اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں میں نے کل بھی بتایا آج بھی بتا رہا ہوں پارکوں کا بہت برا حال ہے جمز کا بہت برا حال ہے ہوتل جو کھلے ہیں تھوڑے بہت ان کی بڑے مسائل ہیں تو یہ مسائل ہیں گورنمنٹ کے لیے سنبھالنا پڑیں گے کیونکہ گورنمنٹ نے پہلے اس طرح توجہ نہیں دی اور اب دے رہی ہے اور اچھی بات ہے دے رہی ہے لیکن اگر پہلے دیتی تو شاید اتنی مشکلات نہ آتی لیکن یہ ہے کہ یہ مسائل ہیں کہ لوگ ایس او پی پر عمل نہیں کر رہے ہیں اس وجہ سے پہن رہا ہے نیسر بڑکٹری یاسمین راشد کی جانب سے کل سے ایک بیان ان کا سامنے آئے جس پر بہت زیادہ بحث چل رہی ہے ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ لاہوریے جو ہیں وہ ایک اللہ کی عجیب قسم کی مخلوق ہیں کہ کسی کی بات نہیں سنتے آہ فتہ نہیں یہ بات تو خیر سارے ملک میں ہو رہا ہے لاہوریوں میں نہیں اور آہ سارے ملک میں ہو رہا ہے سارے ملک میں لوگ نہیں اسلامباد کا حال برا ہے کئی جگہوں پہ جائیں ماسک ہی نہیں ہوتا اور کپیٹل پارک میں جائیں برا حال ہے ہر جگہ پہ برا حال ہے یہی تعقید کرتے ہیں یہی ریکویسٹ کرتے ہیں یہی اپیل کرتے ہیں کہ ماسک پہنے ماسک پہنے اور سٹوڈیو میں بھی جب کوئی اینکر بیٹھے تو اس کے آگے کوئی آدمی ہو کوئی شخص ہو ہم نے ایس او پی دی اور وہ سٹوڈیو میں اس کے ساتھ بیٹھا ہو تو لازمی دونوں کو ماسک ہونا چاہیے ہاں اگر الہیدہ بیٹھے ہیں جس طرح بھی یہاں بیٹھے ہیں تو پھر اگر ماسک نہ بھی پہنے تو گزارہ چل جاتا ہے لیکن اگر کوئی وہ ہے اندر آدمی اس کو کھانسی جقدم آ سکتی ہے اس کی چھنگ جا سکتی ہے اس کی جراسی موقع جا سکتے ہیں تو نیچرلی ہم نے تو یہ اس کو ٹی وی کے بکایا قدرت کی طرف سے کوئی بتا کس وقت کس وقت تو نیائی صاحب ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس پہ تو ہم لوگ گفتگو کر رہی رہے ہیں لیکن اس سے جڑا ہوا ایک معاملہ جس کی آواز آپ نے دو دن تین دن پہلے بھی اٹھائی تھی اور اس میں بہت ساری جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کافی لوگ جو ہے اس میں مداخلت کر رہے ہیں غلط قسم کی خاص طور پر ایمبیسز تو آج وزیراعظم پاکستان نے آورسیز پاکستانیوں کے لیے مرحل آوار فلائٹ آپریشن کھولنے کا اعلان کی لیکن اس میں بھی ایمبیسز جو ہیں انہی کی طرف سے زور آیا ہوگا تاکہ ان کو اور زیادہ پیسے بنانے کا موقع ملیں یا کیا معاملہ ہے یہ بھی وہ تو پھر یہ بہت اچھا اقدام ہے ہمارے پاکستانی کی خاصے ہوئے ہیں ان کو وہاں بھی پروٹیکشن نہیں مل رہی خاص کر یوز میں اور قطر میں دبائی میں لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ اپنی جو ہماری ایمبیسز اور ایمبیسز کے لوگ یا ایمبیسز کے باشندوں کو بتائیں کہ خدا کا خوف کریں اللہ سے ڈریں اللہ کا خوف کریں کہ لوگوں سے پیسے نہ لیں لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور لوگوں کو خام خاتن کرتے ہیں خام خاتن کر نیرے صاحب ڈاکٹر طاہر خلیل صاحب سی او او میو اسپطال لاہور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فونک لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کے بات والک اسلام جناب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ڈاکٹر صاحب غریت ہے ٹھیک ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے دعائیں آپ کی ڈاکٹر صاحب کیا لاہور کی پوزیشن کو زیادہ ہی خراب نظر آتی ہے سر لاہور میں ایشو تو ہے تھوڑا سا اب ایشو یہ آ رہا ہے کہ سیریس پیشن تھوڑے سے بڑھ گئے ہیں پہلے ایک مینہ پہلے رمضان سے پہلے اگر میں جاؤں تو میرے پاس جمعیوں اسپار میں جو رونڈ بورڈ چانسو پیشن تھے اور ان میں سے آنگ تو پہ پانچ یا چھے لوگ وینڈ پہ ہوتے تھے باقی ہمارے وینڈ جو ہمارے پاس تھے ہمارے پاس اس وقت ہمارے پاس دیس وینڈ تھے ان میں سے صرف بندہ سولہ خالی رہتے تھے اب آپ تر اید جب لوگوں نے لوگ ڈاکڈاون کے بعد جب گورن نے لیکن لوگوں نے اس کا خیال نہیں کیا آپ کو ہی بتا ہے جیسے لوگ باہر نتنے ہیں جیسے انہوں نے اتیاد نہیں کی ایسو پیس کے اوپر عمل نہیں کیا آفٹر اید اس وقت ہمارے پاس سورتیال یہ ہے کہ میرے پاس سفٹی وینڈ سے ہیں جو ہم نے اس کے لئے رکھتے ہیں کونونا کے لئے اس وقت ایڈ دس ٹائم فارٹی ایٹ پر پیشن تھے اس کے علاوہ سر ہمارے پاس جو دوسرے ہائٹ بینڈنسی جونٹ ہے وہاں بھی تک ہوں کے قریب پیشنٹ ہے اس وقت اب ایشو یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے یہ بیماری سڑکوں سے کھینٹ کے عید کی خوشیاں منانے کے لئے یہ لوگ گھروں میں لگے ہیں جو ہمارے ایسے لوگ جو کے بچائرے پہلے بیماری میں مطلع دے ان لوگوں نے اس کو اٹھا کے گھروں تک پچھا دی ہے اب وہ لوگ انوال ہو بھی آ رہے ہیں ملٹی اوپر اس میں ڈیزیزی پہلے بھی تھی ان کی بعض کو شوگر بلینٹ پیشنٹ کسی کو گھر دے کا مسئلہ ان کے ساتھ تو کچھ سے یہ لگیا ہے اب جو ہماری نوجوان نسل ہے جو مرشل ایکٹیو ہیں ان کو تو کچھ نہیں ہوئے اس وائرس میں کچھ نہیں کہا آپ کے پاس جو مریض بھی رہے ہیں ایک تو پرابلم ہے جس طرح ڈاکٹر جاسمین کہتی ہے کہ لہور یہ ایسے ہیں جو مانتے کسی بات نہیں وہ تو ایک سیپریٹ ایشو ہو گیا لیکن آپ یہ بتائیں مریض کو آپ ٹریٹ کر رہے ہیں مریض کو کئی صحت جاب بھی ہو رہے ہیں ان کو گھر بھی بیج رہے ہوں گے کس قسم کی علامات کس قسم کا سلسلہ آپ دیکھتے ہیں تاکہ لوگ اس سے آگاہ ہوں کیونکہ جو مریضوں کو ڈاکٹر ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں زیادہ زیادہ کرونوں کو ان کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے تاکہ ہمارے ناظرین کو آگاہی ملے ہماری ٹیمز ہیں ہمارے پروفیسورز ہیں اس سارے اس کو وزل بھی کر رہے ہیں میں آنڈی کھلاک بیٹھتے بھی ہیں ٹونٹی پور آنڈ سیون میں کو جس طرح آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں آمین میو ہسپٹل ہوت میں اپنے آپ سے بیٹھا ہوں وہاں سے کھرم کر رہا ہوں لیکن ماشاءاللہ ہمارے پاس تقیباً اب تک کوئی جو لے گنات جائے چودہ مارے سے لے کے اب تک مارے پاس بائیسوں کے قریب پیشن میں مٹے ہوئے ہیں اور ان میں سے ماشاءاللہ اٹھارہ سو کے قریب سے اٹھارہ سو کے پیشنٹ سیریس بھی ہیں ڈیٹھ بھی ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہم اپنی اسپرہ کے لیمیٹیشن میں جو بے گورنمنٹ نے ہمیں چیزیں دی ہیں ہم اس لئے بہت اچھی طرح اس کے ساتھ سے ان کے ساتھ پیشن کے ساتھ بہت بھی کر رہے ہیں ڈاک ساب مازد کے ساتھ آپ کو مازد کے ساتھ یہاں پر میں میں کتری کے دیکھ رہا ہوں ڈاک ساب مازد کے ساتھ اس کو اڈوائز کرتے ہیں ہم بیشنٹ کو اڈوائز بھی کرتے ہیں اور اس کو دیتے بھی ہیں ڈاک ساب مازد کے ساتھ آپ کو یہاں پر روکنے کے لیے ایک چھوڑا سا بریک ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ناظرین آپ کو بتائیں کہ ہمیں ویڈیو لنک کے ذریعے لندن سے ڈاکٹر تاہر محمود صاحب سینئر فیزیشن اور سینئر پروفیسر جوائن کر چکے ہیں ڈاک ساب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اور ہمارے ساتھ ٹیلیفونک لینڈ پر ڈاکٹر تاہر خلیل صاحب سی ای او میو اسپیتال لاہور بھی موجود ہیں ڈاک ساب جا محکوم مغالقم سلام پروفیسر نہیں ڈاک ساب ماشاءاللہ یہ ایک تو آپ اس وقت ہی میرا خیال ہے ڈیوٹی پہ ہیں کیونکہ اڈریس آپ کا ڈیوٹی والا ہے کون سے اسپین میں شیران صاحب ہمارے کافی اچھے جنرلیسٹ ہیں تو انہیں مجھے ریکویسٹ کی تھی تو میں انہیں خواہش دی کہ دس منٹ کے لیے تو میں نے کہا چلے انشاءاللہ کوئی اچھی بات نکل جائے گی تو بہترہ اڑھائے دس منٹ میں میں حاصل ہوں گی ہاں نہیں ڈاک سلام آپ کی اپنا ملک ہے اور اس کے لیے ناظرین کو کوئی اچھی بات اچھی چیز سمجھیں گے جو تجربات سے آپ گزر رہے ہیں کیونکہ برطانیہ میں بہت کرونا کا زور تھا تو آپ کیا دیکھتے ہیں برطان آجی آپ کون سے اسپیٹل میں لندن میں اس پر لوتن میں ہوں جی تو کیا دیکھا ہے وہاں پہ کیا مریضوں کی کیا پوزیشن ہے مریض بڑھتے جا رہے ہیں یا کم ہوتے جا رہے ہیں آپ تو پریکٹیکل دیکھ رہے ہیں نا چیزوں کو الحمدللہ ابھی تو کافی حالات ٹھیک ہے جب میڈ مارچ میں یہ پیک پکا تو اس وقت انیشری میں کچھ پتہ نہیں چاہ رہا تھا اب تو بہت ارگنائز ہو گیا ہے ہر چیز کلکلیٹیڈ ہے ڈیٹھ ریت بہت کم ہو گیا ہے اور چیزوں پر کنٹرول بہت اپروو ہو گیا ہے تو انشاءاللہ ہم تو کلیرنس کی طرف جا رہے ہیں چند ویک تب کافی اس سے بھی انشاءاللہ ہمارا ایڈیا کے فیو ویک تک ہم اس سے انشاءاللہ کشتر کے ساتھ تک اور زیادہ چھوٹکا راست کر لیں گے کیا دوائی کے ذریعے کر رہے ہیں یا کیا مقصد ہے کس طریقے سے کنٹرول کیے سر بیسیکلی یہاں پہ کنٹرول کے لیے پبک ہلپ ایمیسیس انگلینڈ جو ہمارے ادار ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں جو سپیٹیجی میکرز ہیں اور باکٹرز جو چیز ڈاکٹرز ہیں وہ مل کے بیٹھتے ہیں اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ایبوی ڈے وہ اپنی عوام کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے ہم کہاں تک پہنچیں اور کیا کرنا ہے اور نیکس ویڈ کیا کرنا ہے دو ویڈ پاک کیا کرنا ہے تو اس طرح کی ڈیلی بریفنگ ہوتی ہیں پرائیم میریسٹر ہاؤس سے تو وہ میسج جو ہے اوپر سے نیچے تک ایک ہی جگہ ایک ہی طرح کا میسج جاتا ہے سب کے عوام میں تو کافی پہلے تو ہمارے تھوڑا سا پرابلم تھا لیکن اب انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ سب لرم کیا ہے باقی لوگوں سے باقی ملکوں سے تو اب بہت زیادہ کنٹرول ہے انشاءاللہ کرنا وارس اپیڈیمک کے اوپر نہیں دک صاحب میرا عوام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کنٹرول کیا ایک تو ایس او پیز کے دوری یا ماسک جب ان چیزوں سے کیا لیکن اور کوئی دوائی بھی یوز کرتے ہیں دوائیاں ایکچلی اگر اونسلی کہ اس کی کوئی دوائی نہیں ہے ابھی تک ٹھیک ہے اس کی جو سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے خدا نہ خاصہ کسی کو کمپلکیشن ہو جائے یا بیکٹریلی انفیکشن ہو جائے تو اس کی ٹریٹمنٹ ہے اور اگر کسی کو آکسیجن کی ضرور پار جائے انٹینسیو کی یوز پار جائے وہاں پر جا کے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انیشلی اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے ہاں اس کے کہ آپ اس کی جو سمٹمز ہیں اس کو ٹریٹ کریں بے شوار لوگ انٹیو بارٹکز دیتے ہیں عام انٹیو بارٹکز دیتے ہیں سمٹمز کے لیے اور فیور کنٹرول کرتے ہیں اور خانسی خانسی کے لیے اور بریتنگ پرابلن کے لیے بھی وہ جو عام چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کی جو اگر کسی کو کمپلکیشنز ہیں بریتنگ پرابلن بہت زیادہ ہو گیا یا ساس ہی لے سکتے اور نمونیا بہت خراب ہو گیا تو بریسکو انٹینسیف کیر میں وہاں پہ سپیکنڈری اور ترشنی یورٹ میں داہل کر کے ہم ان کو سپیشلیس ٹریٹوینڈ دیتے ہیں لیکن لیکن جب کسی کو سمٹم آتے ہیں تو وہ کیا کریں اب تو جناب اتنی زیادہ انفرمیشن ہو گئی ہے لوگوں کے پاس اور جتنی زیادہ انفرمیشن ہو گئی ہے اتنا کنھیوجن بھی بڑھ گیا ہے بلکل صحیح میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں ایکسپلویٹیشن بھی کہتا ہے ملٹھی کا کعبہ پیویں کوئی کہتا ہے کدھر کس چیز کریں تو یہ پرابلم بھی آ رہا ہے جتنی انفرمیشن بیادہ ہو گئی ہے اتنی کمسلیٹیشن اس میں آ رہی ہے آواز اس میں مین چیز جو یاد رکھنے کے لیے کہ یہ اگر سو بندوں کو ہے تو سو میں سے ستر اسی بندے بھی کچھ ہی کہیں گے بیس کے ایکری بندے کو زیریس ہوگا اور دس کے ایکری بندے کو انٹینسی کریم تاہل کرنا پڑے گا جو ہے اس کی خاص کا ٹریٹمنٹ جو آپ کو انفرمیشن یہ ہے کہ کسی کو بھی میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں جو سنیریو ہے یوکے میں جس وقت تم نے سٹارٹ کیا تھا ہم ہر بندے کرزیوم کریں جس کو پازٹیو ہے یہ بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے اگر آپ سمجھیں آپ باہر جا رہے ہیں آپ بندوں کے ساتھ آپ ڈسٹنس رکھیں گے سوشل ٹسٹنسی رکھتے ہیں یہ ذہن میں رکھیں ہر بندہ پازٹیو ہے کیونکہ اتنا زیادہ اس وقت یوکے میں وائرس تھا جس وقت تم نے لاکڈون سٹارٹ کیا ہے اتنا زیادہ وائرس تھا کہ بندہ امیجر نہیں کھا سکتا تھا تو یہی احلت پاکستان میں بھی ہے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے آگے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو وائرس ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ بیسٹ چیز ہے کہ آپ اوویڈ کریں جس قسم کی محفلے ہیں جس قسم کی اپنی تقریبات ہے آپ اوویڈ کریں ان کو چاہ کے آپ لوگوں کے ساتھ مکس اپنا ہوئی کیونکہ آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ جو بندہ ساتھ سامنے ہے ہو سکتا ہے اس کو سمٹم دنا ہو لیکن اس کو کرونا وائرس ضرور ہو کرونا وائرس جب تیسٹ کرواتے ہیں تو ضروری نہیں جی سوری دوکر دوکر صاحب بات کر رہتے ہیں ٹیسٹ جب ہوتے ہیں دوکر صاحب تو جب تیسٹ کرواتے ہیں تو ایک بات ضرور جانت رکھنے چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ تیسٹ آپ کا پازیٹیو ہو کیونکہ تیسٹ کی سنسٹیوٹی سکسٹی تو ہے تو آپ اس کو پازیٹیو سمجھیں اور تیسٹ آپ اس کو دو ہفتے کے بعد ضرور کرویں کیونکہ ٹیکسٹ ٹیکنیک کی غلطی بھی ہو سکتی ہے سمٹمز ہر آدمی کو دکسٹ اپ ہر آدمی کو اتاتی کا دعبیر کرنی چاہیے فنکشنوں میں نہ جائے اس میں نہ جائے تو تیسٹ کرائے ہی نہیں تیسٹ کرائے گا تو اور ڈیوارو لائے گے گا بلکل صحیح بات ہے ٹیسٹ کریں گے تو اس کی امپلکیشن پاکستان میں سوشل جو ایشو سٹارٹ ہو گئے اس کے بیسٹ تو چیز ہے آپ اسی لئے میں آپ کی طرف ماذرت میں واپس آوں گا دکٹر تاہیر خلیل صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں پاکستانی کنڈیشن پر چونکہ تین چار سوال اٹھ چکے ہیں ایک تو یہ کہ لندن میں بہت زیادہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے کہا کہ اب وائرس جو ہے وہ پھیل چکے تو ہر جگہ پہ احتیاط کرنے کی باہر بھی ضرورت ہے لیکن ڈاکٹر صاحب چونکہ پہلے بھی پاکستان کی سیچویشن پر لاہور کی بات ہو رہی تھی تو ڈاکٹر طاہر خلیل صاحب پاکستانیوں کے لئے کیا کہیں کیونکہ یہاں پر تو نہ ایسو پیس پر عمل ہو رہے اور نہ اگر کرونا وائرس ہو جاتا ہے پوزیٹیو آ جاتا ہے اس کے بعد کس طریقے سے اس کو آور کم کرنا ہے پاکستان کی کنڈیشن کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہر ہمارا جو گھر کا پیشنٹ وہ بھی کرونا پاسٹیو ہے اس حق کا میرے تیاد کریں کریں گے اور ماسک کریں گے کریں گے سوشل ڈسٹینسنگ کریں گے تو پھر ہی ہم اس کے چکری کابو پاسا کریں گے ادر وائز پھر ہمارا بہت برا حال ہوگا لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ نے گیترنگ نہیں کرنی آپ نے گھروں میں بھی اکٹھا نہیں بیٹھنا جس سب تک ہو سکے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا وہ طریقے کے ساتھ ہی کریں گے تو ہم اس کا کامجاب ہوں گے ورنہ یہ پیشنٹ بھی بڑھ جائیں گے اور ہم سے کابو بھی نہیں آئے گا بھائی بات سنین نڈاکٹ صاحب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ تیر صاحب جو بتا رہے ہیں بات کہ ہم نے کابو پا لیا لنڈن میں میں ہمارا کل بیرو چیف ہی بتا رہا تھا تو آپ کابو پا لیں کہ ان کے طریقے پاکستان کو بھی ایڈاپٹ کرنے چاہیے برطانیہ کے جس طرح فارنگ جنپل ہے لوگوں کو جے میسج دیں کہ ایک ہی فیصلہ ایک ہی میسج جانا چاہیے صوبے جو بدماشی کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے وقت دے ایک ہی پرائیم منسٹر روگ سے جس طرح میسج ایک جاتا ہے لنڈن میں برطانیہ میں جتنا تھا اتنا میرا خیال ہے پاکستان میں ابھی وہ سٹیج نہیں آئی لیکن وہ سٹیج ہم کیوں آنے دے رہے ہیں یہی اتاتی تدابیر ہم لازم کر دیں ایڈمسٹریٹیولی ہسپٹالوں میں آگے پیچھے ایک ہمارے ساتھ ڈاکٹ صاحب ہیں جو لنڈن سے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اتاتی انہوں نے کوئی علاج تو نہیں کیا ان کے پاس کوئی ویکسین تو نہیں تیار ہو گئی صرف ایک طریقہ کار کو کیا ہے جس طریقہ کار سے آپ برطانیہ کی پوزیشن بہت بہتر ہے جی ٹھیک ہے جنہ کے نین کے بات یہ ہے کہ یہ اس کا گورنمنٹ تو ان کو کہہ سکتے سوشل میڈیا کہہ سکتے آپ کا میڈیا کہہ سکتے ہمارے ریڈیو ٹی وی جو آپ کا میڈیا یہ کہہ سکتا ہے کیا آپ یہ بتائیں کہ گورنمنٹ آتے گھروں میں بھی ان کو بٹھائے گی کہ آپ نے اکیلے کے لئے بیٹھنے ایک جگہ نہیں بیٹھنے گورنمنٹ دیسلز بندوں کے وہاں پہ آتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے ہاں جاتی یہ سیدھوں پہ گئی ہے یہ تو خودشن ہونا چاہیے کہ آپ گھٹھے نہ بیٹھیں آپ گورنمنٹ ہم لوگ تو صرف کہہ سکتے نا ان کو گھروں کے اندر تو نہیں گچ سکے گا کوئی بندہ بھی گھروں کے اندر نہیں جاتے لیکن آپ کے روڈز دیکھیں آپ کے پارک دیکھیں پارک میں فیشن کے طور پر ماسک پہنا ہوتا ہے آپ کے یہ جو حالہ ہوتل دیکھیں سٹور دیکھیں ہسپٹال دیکھیں کوئی بندہ کیر نہیں کرتا اور سختی کریں گھروں میں کیر کرنی چاہیے اب یہ تو نہیں کیا سکتے جی دو دن ہوئے کرونا آگے کسی کو پتا نہیں اب تو ہمیں انوال ہوئی چار مینے ہو چکے ہیں اور ہر بندہ جانتا ہے ہمیں ہمیں ایسولیشن میں جانا اگر پھر تو کسی کا قصور نہیں نہیں پبلک کو جب ریاست ماں ہوتی ہے ریاست کو چاہیے کہ وہ کنٹرول کرا دیکھو میرے جن کا ڈٹ صاحب لندن سے بتا رہے ہیں کہ وہ بیرو چیف ہے میرے شیراز صاحب اور روز ٹیوی کے بیرو چیف ہیں وہ ان کو کرونا تھا لیکن انہوں نے ساری پوزیشن بتائی کہ کس طرح مجھے اٹھایا گیا کہاں اٹھا کے گھر چھوڑا ہے پھر میری نگرانی کی گئی کہ میں باہر نہ نکلوں اور پھر اس طرح ٹھیک ہو گیا مقصود کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اتحاد کے ہسپتالوں میں جانا ہی نہیں پڑتا وہ سختی اگر روڈ پہ کریں گے پارک میں کریں گے ہوتل میں کریں گے تو سختی ہو جائے گی لیکن یہ ہمیں تھوڑا سا خود بھی احساس کنی ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے جو کچھ شعب لوگ بتا رہے ہیں اس کے اوپر عمل کریں آپ روڈ پہ جا دیکھ لیں کٹھے کٹھے ہوں گے گروں میں دیکھ لیں وہاں کٹھے کر بیٹھے ہوں گے مار کپے لگا رہے ہوں گے سر ایک اس چیز میں کافی تشویش پائی جاری ہے سنا مکھی کا پودا کتنا مفید ہے اور سنا مکھی اس وقت کتنا فائدہ پہنچاری ہے کتنا نقصان پہنچاری ہے میں سٹیٹر ہوں لیکن یہ ساری کی ساری ٹیٹمنٹ جو بھی سپورٹ و میجرد ہیں اس میں کوئی بندہ اس کی سپیسوک ٹیٹمنٹ کیا ہے یہ سارے سارے جو سسٹم چاہ رہے ہے یہ سپورٹ پہ چاہ رہے ہے جہاں جس کی ضرورت ہوتی جو ہمارے کلینشن کہتے ہیں جو ہمارے کنسلٹن کہتے ہیں اس کو اکارڈنگ چلتے ہیں باقی ہر بندے کی اپنی ہے کہ یہ کھالیں فلاں کھالیں ان چیزوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے جس کا یہاں پہ توڑکا تو اجاز وقت ہے ٹھیک ہے یہ ایشو ہے بہت شکریہ ڈاکٹر تاہر خلیل صاحب سیئیو میو اسپتال لاہور موجود تھے جو لندن سے ہمیں پتا چل ہے وہاں پر تو یہ ہے سب سے پہلے ساروں کی ایک سٹیٹمنٹ ہے نہیں وہ لندن میں مسئلہ جہاں جہاں سوبے کچھ اور کرتے ہیں مرکز کچھ اور کرتے ہیں جہاں کنٹرول نہیں ہے کنٹرول کی گروت ہے پہلے دن سے ہم کہہ گروت تو نہیں جا سکتے لیکن کنٹرول نہیں ہے کنٹرول کنٹرول ان کو کرنا پڑے گا اور کنٹرول جس طریقے سے ذکر ہو رہا تھا کہ وہاں پر بریفنگ کے لئے ڈاکٹرز آتے ہیں ڈاکٹرز آکے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیبنیٹ ممبر جو ہیں وہ بیٹھ کے سارے بریفنگ کر رہے ہوتی ہیں تو فیلڈ میں تو ڈاکٹر جو موجود ہے اس کی آواز تو ہماری صرف میڈیا کے تحتی پہن سکتی ہے نہیں وہ تو میڈیا پہنچا تو رہا ہے آواز تو بات ہو رہی ہے لیکن بات پہ عمل جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسئلے مسائل ہیں کہیں نہ محنت کر رہی ہے لیکن اس کو اور جونٹی کی ضرورت ہے سارے سارے سوبوں کو اور مرکز کو ایک ہونا چاہیے ایک فیصلہ جب زبان ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا سب آگے بڑھیں گے اور اب بات کریں گے ہم لوگ آگے بڑھ پہلے جس طریقے سے ہم لوگ انٹرنیشنل فلائٹس پہ بھی ذکر کر چکے ہیں آج مارکیٹ نے آئی سب کافی اچھے طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ہنڈرٹ انڈیکس اس میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہم لوگ نے دیکھا دوسرا آج روز نہیں آج مارکیٹ اچھی رہی ہے لیکن اتنی اچھی نہیں رہی کہ بہت بلکل کوئی گہ بہت خودے لیکن موجودہ حالات میں موجودہ بران میں کرونا کے معاملات اور حالات کو دیکھتے ہوئے مارکیٹ نے آج اس طرف ٹرم لیا کہ کرباری لوگوں نے دلچسپی لیا اللہ کرے آگے اور بہتری ہو سینیٹر انوار الحق کاکر صاحب ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اسلام علیکم سیر و علیکم السلام کاکر صاحب آپ خیلیت ہیں الحمدللہ آپ خیلیت ہیں نیر صاحب کیسے دیکھتے ہیں بجٹ کو اور کیسے اس کو آپ کریں گے کہ کس طرح سے آگے ملکی کرونا کے حالات بھی ہیں بجٹ بھی آگیا گورنمنٹ نے پیکجز بھی بہت اچھے دی ہیں لیکن کوئی آگے ایکٹیویٹی اس طرح جنرلیٹ نہیں ہو رہی لوگوں کا بہت برا حال ہے کاروبار کاروباری لوگوں کا بھی نیل صاحب جس کرائیس میں ہمارا سامنا خصوصی پوسٹ کرونا سیچویشن جو امرج ہوئی ہے ایک تو گروت ریٹ پہلی مرتبہ نیگیٹیف اس میں انڈیکیٹر میں گئی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ بہت زیادہ چیلنڈگ سیچویشن ہے اگر دیکھا جائے حقیقت پسندانہ نظر میں تمام کانٹیکس میں دیکھا جائے تو یہی نان ڈیولپمنٹ میں بھی کافی کارٹیل کر کے اس کو بھی خرچوں کو کم کیا گیا ہے یہی بیس پوسیبل ہو سکتا تھا اس سے زیادہ نقصان جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے اب اس کو ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے میرے خیال میں ہمارے جیسے محدود مسائل ملک کے پاس بہت زیادہ آپشن ویسے بھی نہیں ہے لیکن لیکن اس کو ہم نے سسٹم کو معاملات کو آگے چلانا تو ہے کہ کیسے چلیں گے کیسے آگے آنے والا وقت کیسے گزرے گا کیسے اس کی کوئی واضح پالیسی نظر نہیں آ رہی کیونکہ یہ تو جنوری فروری تک کرونا جائے گا اس میں جسٹکس ہیں وہ کن کن ممالک کو آویلیبل ہوگی یہ بہت لمبا ایک سفر ہے اس وقت تک جتنے کینیڈیٹس سامنے آئے ہیں ویکسین بنانے والوں میں ان میں سے انیشل رپورٹس بڑی پوزیٹیو آ رہی ہیں لیکن جو وقت ہے اس کو کرٹین نہیں کر پا رہے ہیں تو لہٰذا آپ آنے والے جون تک پلان کرنا پڑے گا اس میں میری نظر میں جو میرے خیال میں شاید حکومت اس دریکشن میں کام کر بھی رہی ہے وہ یہ ہی ہے کہ جہاں جہاں پہ ہوت سپوٹس ہوں وہاں پہ لاک ڈاؤن رکھا جائے جہاں پہ ہوت پوٹس نہ ہو وہاں پہ ٹسٹن زیادہ کی جائے اور جہاں پہ کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے وائرس کا پھلاو وہاں پہ ایکنومک ایکٹیویٹی کو پرموٹ پی کیا جائے تاکہ ایک بیلنس ہو بیٹوین لائف اور لائیوی ہوت کیونکہ اگر ہم آل آؤٹ لاؤک ڈاؤن اٹلی اور سپین سے کہ سیکنڈ ویو بھی آ رہی ہے اگر آپ لاؤک ڈاؤن کر بھی لیتے ہیں بہت سختی کر لیتے ہیں اس کے باوجود سیکنڈ ویو آتی ہے تو پھر دوبارہ اگر اس کی طرف جائیں گے کیا ہماری معیشت اس کا متعمل ہو سکتی ہے جو بہت مشکل کام ہے لہٰذا ایک بیلنس ہی سٹرائک کرنا پڑے گا اور اس بیلنس میں جو سمارٹ لاکڈاؤن کی فریز کو استعمال کر رہے ہیں اللہ کرے اس سمارٹ لاکڈاؤن ٹرانسلیٹ بھی ہو اور ہمیں زمین پہ اس کی ریفلیکشن بھی نظر آئے کہ کس طریقے سے ہم نے سمارٹ لاکڈاؤن کو اپلیمنٹ کرنا ہے شکریہ سنیٹر نوار کاکر صاحب آپ کے وقت پٹرول کی قلت کے اوپر بھی وزیراعظم عمران خان بولیں اور کافی عرصے بعد بولیں جب سے یہ مسئلہ اس ملک کے اندر شروع ہوا ہے پچھلے تقریبا ایک ڈیڑھ ہفتے سے شیخانی صاحب ہی آگئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم محسن شیخانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں چیرمین آباد شیخانی صاحب اسلام علیکم والیکم السلام شیخانی صاحب خرید ہے ٹک ٹاک ہیں آپ کیسے ہیں صاحب بہت خرید ماشر کیا کرونا سے بچے فیملی سارے نہیں بچے نہیں تو لوگ کرونا میں آپ سمجھیں فیملی بھی افیکٹ ہونے شروع ہو گئے دوست ہپاپ ہونے شروع ہو گئے بہت کلوس چیزیں بڑھتی جا رہی ہے بہت زیادہ مطلب آؤٹ آف کنٹرول اس لئے کہ دوستوں کے سب لوگوں کے فون آتے ہیں جب ہسپیٹل میں بیڈ نہیں ہوتا جب آکسیجن نہیں مل رہی ہوتی سب میڈیسن شورٹ فال ہوتی ہے تو یہ ساری چیز ایسی ہے کہ ہم لوگ تو اس وقت بھی ہر چیز میں منافق ہو رہی پہ لگے ہیں پانچ سو روپے کا آکسیجن تین ہزار میں نہیں ملتا تو لوگوں کو اس وقت بھی کہیں ایسا نہیں ہے ہمارے کر رہے پبلک سے یا پبلک زیادہ میرا خیال ہے جو ایسا پی اس پر عمل نہیں کر رہے میرا تو خیال ہے پبلک نے بلکل بھی سیریس نہیں لیا ایسا پی اس بھی فالو نہیں کر رہے اور مزاک ہم لوگوں نے کبھی بھی اس لیول پر نہیں لیا جو ایک چیز چل رہی تھی شروع میں کہ شاید ہمارے یہاں ہونا ہی نہیں ہے ایسی کوئی چیز تو ہم ایک دینجرس پوئنٹ پہ کھڑے میں اور ہم اس وقت ایکانومی اور چیزوں کو بھول کے صرف کرونا کے اس میں لگے میں ہیں اس لئے لئے آپ کی در میں آپ کے دوستوں میں اگر یہ چیز ہوگی تو آپ اپنی دوسری چیزوں پر توجہو نہیں دے سکتے اپنی جان بچانے کے چکر میں لوگ لگ گئے تو یہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے اور ابھی میں لوگوں کو کہوں گا کہ بہت ضروری ہے کچھ لوگوں کو کہ اس پہ سیریس لے اس میں ذرا سا بھی مزاق نہ سمجھے اس کو کوئی وہ نہ سمجھے کہ یہ نہیں ہو تو بہت امپورٹنٹ ہے جس آدمی کو ہو جاتا ہے اگر ہم اس کا حال دیکھیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمیں اس طریقے سے مزاق میں اس کو نہیں لینا چاہیے بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے اور اللہ بچائے گا ہم سب کا یقین ہے لیکن پریکوشن بھی تو ہمارے ضروری ہے اللہ کے نبی نے بھی یہ کہا احتیاط سب سے پہلے علاج کے بعد تو یہ دو چیزیں ہیسی ہیں جو ساتھ ساتھ ہیں تو ہمیں ساتھ کرنے کی ضرورت ہے شکانی صاحب تو آپ بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں نیازی صاحب بجٹ تو ان حالات میں جو بھی ہے میں تو سمجھ رہا ہوں کہ میں نے کافی لوگوں کا اعتراض تھا کافی لوگوں نے اس پہ تنقید کی میں نے کہ میرے ذہن میں یہ کہ میں اور آپ یا کوئی بھی ہوتا تو کیا کرتے مطلب اور کیا کر سکتے ہمیں تو اپنی پوزیشن بھی دیکھنی ہے ہماری ایکانومی بھی دیکھنی ہے ہمارے حالات بھی دیکھنے اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آئی ایم ایف ہمارے سر پہ ہے اس لئے کہ ہم مقروض ہیں نا ان لوگوں نے ڈیزائن بھی کرنا ہے ہمارے ساتھ بھی بیٹھنا ہے تو نیا ٹیکس بھی نہیں لگا کچھ چیزوں میں ریلیف تھی ہے اور کوئی آپشن نہیں تھا نیازی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں یہی بہتر ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ حالات سے گزر گئے ہم تو اس کے بعد جینا ہی جینا ہے اور ایکانومی ساری چیزیں ہیں ایکانومی تھا آپ نے بڑا کام کیا لیکن اس طرح اس میں بھوم نہیں آیا کیونکہ کھلے ایریوں میں شاید کاروبار زندگی شروع ہو جائے جی تو وہاں میرا خیرہ کرونا کی کافی ساری بچت بھی ہوتی ہے لیکن اس طرح شروع نہیں ہو سکا پہلے تو روزے تھے روزوں کے بعد لوکاس ہاؤسنگ والی ابھی تک فائنلائز نہیں کر رہے لیکن ایک میٹنگ کرنی ہوتی ہے تو ہم زوم پہ کرتے ہیں اس کے بعد اس کا فال اپ ہوتا ہے آپ پتہ ہے فال اپ میں بھی چیزوں کو ایک ریزلٹ آنا ہوتا ہے اس میں کرونا کے ایشوز آ جاتے ہیں تو ایک بھی ہماری کام کرے گی اور تھوڑا سا ٹائم لگے گا یہ دو مہینے تین مہینے ضرور لگیں گے نیازی صاحب لیکن انشاءاللہ میں بہت امید سے ہوں کہ یہ ساری چیزوں سے ریزلٹ آئیں گے پرائیو سر کا اپنا ایک سوش تھی ایک ویجن تھا اور یہ پچاس لاکھ گھروں والا پچاس نہیں ہم نے تو ان کو کہ دس لاکھ گھروں سے آپ شروع کریں کوئی پرائیوٹ سر چار پانچ لاکھ گھروں کی آپ ہمیں سو پہ چار پانچ لاکھ جو آپ لوگوں نے ڈیزائن کیا اس پہ چلے تو ہم سب کو اس وقت میں سمجھتا ہوں ایسے حالات میں تو مل چل کے چلنے کی ضرورت ہے نہ کہ ہم سب مل کے ایک تنقید والا یا وہی آپ کو دیکھا پوزیشن کا وہی چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب بجٹ آتا ہے تو بجٹ کی جو ایمپلیمنٹیشن ہوتی ہے جو کیا بجٹ تھا اور کیا ایمپلیمنٹ ہوا وہ کوئی سینے نہیں دیکھا اور نہ کبھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ کتنا لیپس ہو گیا کہا کون سے پروژیکٹ آئے جن کو ہم نے ہماری گورنمنٹ نے کیا 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 مطلب وہ چیزیں تنقید کی اس میں آتی ہے کہ وہ ساری چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ ہم صرف آنے والی چیزوں کا تو آیا ہے اس کے بعد ہو گا لیکن پچھلی کیا ہوئی نہیں ہوئی کیا ہم نے اچیف کیا کیا ڈیم کے پیسے لے چندر سے بنایا یا باقی چیزیں جو بھی جنہوں نے کمیٹمنٹ کیا وہ چیزیں پوری ہوئی وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے پتہ نہیں ہم اور میڈیا اور باقی سارے لوگ اس کو ڈسکس ہی نہیں کر دیں ہم تو نئے بجٹ پہ ہی شروع ہو جاتے جبکہ اس کا امپیکٹ بھی لیٹ آتا ہے اور اس کی جو پوزیشن ہے ہم نے پوچھا کہ جو پیمیٹ ری 165 کر رہے پتہ نہیں وہ بھی کیا پرائز ہوگی تو بھی چینج آئے گا تو وہ امپورٹنٹ ہے میں سمجھتا ہوں اور آپ تو نیازی صاحب اتنا مطلب پہلے سے دور اندیشی سے دیکھ لیتے ہیں اور چیزوں کو بتاتے بھی ہیں اور ریزلٹس بھی ما شاءاللہ جو آپ کہتے آتے ہیں تو یہ اس پہ آپ لوگوں نے کوشش کرنے کی ضرور ہوتے جس سٹاک ایک چینج کی تو آج کچھ بہتری آنے کی امید بنیا ہے کہ تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے سٹاک ایک چینج بہتر ہوئی ہے امید بھی ہے جس لیول پہ سٹاک موو کر رہے یہ 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 ہی اور بسی کلی فائننشل انسٹیٹیوٹ وغیرہ کو ساتھ سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ جو بینکوں نے پیسے جو سٹیٹ بینک کے پاس کیے جمع سات ٹریلین ہے سیون پوائنٹ ایٹ ٹریلین بینکوں نے بھی بینک کے پاس جمع کر دی اور وہاں سے جو پیمیٹ آتے اسی سے کین رہے تو یہ پبلک میں دینے کی ضرورت ہے یہ دو ٹریلین آپ دیں نکالیں اس میں سے اور سٹیٹ بینک اس پر رسٹرکشن کریں کہ یہ ٹریلین جو ہمارے پاس رکھوائیں آپ نے اس سے بہتر ہے کہ یہ دو ٹریلین آپ مارکٹ میں فلوٹ کریں آپ کنسٹرکشن میں دیں آپ دوسری انڈسٹری کو دیں تاکہ ایکٹیوٹیز ہو جاب کرییشن ہو یہ نہ ہو کسی چلتا رہے اسی کو کلپولیشن کریں لیکن جاب کریشن الگ کرے گا کہ جاب کریشن انڈسٹری چلے گی تو جاب کریشن میرے خیال بڑھ جائے گی اور چل اس پہ ہو رہا ہے اب پائپ لائن میں بھی کراچی میں کوئی تین سو پروجیکٹ ہے سند بیلڈنگ کنٹرول کے حوالے سے اسی طرح جو ہیدراباد کے پروجیکٹ سے وہ بھی تقریبا بیس بائیس پروجیکٹ سکھر کے پروجیکٹ ہیں تو یہ سارے پروجیکٹ سلام وافی پینڈنگ سی ڈی اے میں پڑے ہیں تو اداروں کو ہمیں کرنا پڑے گا کہ اپرویول کے جو ایشوز ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے اپرویول ہم جو بھی کہا وہ تو میں نے پہلے دن بھی پروگرام کیا تھا جس دن کہ آپ نے منت کی لیکن اپرویول کے ایشو پہلے دن میں کہا ریکوائرمنٹ نہ ہو جو آرکیٹیکٹ ہے جو کنسلٹنٹ ہے جو انجینئر ہے جو ٹاؤن پلانر ہے ان پہ ریسپونسیبیلٹی ڈالی جائے آپ ادارہ کا کام ہے کہ وہ قانون کے مطابق صرف چیک کرے ان کو اگر کوئی غلط ہے تو آپ نوٹیس بھی دے آپ آرکیٹیکٹ کا آپ کنسلٹنٹ کا انجینئر کا آپ اس ٹاؤن پلانر کا لائسنس بھی سسپینڈ کرے اس ڈیولپر کو بھی باؤن کرے تو یہ زیادہ بہتر ہو کہ کام فوراً شروع کر سکے اب اداروں میں آپ پتا ہے کہ پھر دو دو تین تین مہینے لگ جائیں گے چار چار مہینے اور پھر آپ کو پتا ہے نیائی صاحب یہاں پر ہم گفتگو میں شامل کریں کہ ہمارے ساتھ سینئے تذیع ملک صاحب موجود ہیں ملک صاحب ایک تو رونا وائرس کی علالت میں مبتلا ہیں تو ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اور اللہ پاک دھیروں دعائیں ہیں کہ آپ سے پڑ گیا بس نہیں سب کرونا پاس سے آگیا تھا سترہ اٹھارہ دن سے اسی بھی ہوں بیٹ ریس پہ ہوں بس اللہ اللہ شکریہ آج بہتر محسوس کر رہا ہوں آپ شامل آل رہی ہیں کہاں کیا کس طرح آپ اس سے کس طرح گد رہ کس طرح اس کو ٹریٹ کیا بڑا مشکل تھے شروع ان کے دن خانسی اور بخار کی بڑی شدت رہی بارہ تیرہ دن تک تیرہ دن کے بعد بخار کی شدت کم ہوئی اللہ ازر اللہ شکریہ اللہ تعالیٰ نے بہت اپنی رحمت کی اور بڑی آپ لوگ کی دعائیں شامل آل رہی ہیں آپ نے شکر الحمدلللہ اللہ کیا دوائی کیا کی اس کی گھاری رہے مجھے ڈاکٹر جبید اکرم صاحب کہ میں زیر علاج تھا انہوں نے کہا تھا مدرہ دن تک مجھے انہوں نے ایزومیکس جو ہے وہ 250 ملی گرام ڈیلی کے سام سے دی اور ہائیڈر کلوروکین سات جائی رکھی ہیں لیکن انہوں نے مجھے یہ تجریز کیا کہ آپ کسی ہاسپٹل میں نہ جائیں آپ گھر پہ آرام کریں اور اس کو لطالہ کرے گا انشاءاللہ گھر پہ یہ ساری سنگ ختم ہائیں گے اللہ شکر ہے آج بہت بہت محسوس کر رہا ہوں شکریہ بہت شکریہ کیونکہ مجھے فیل بھی ہو رہا ہے کہ آپ جب بولتے ہیں تو تھوڑا سانس میں پرابلم آتا ہے تو آپ آرام بڑا ضروری ہے اور یہ ڈرکٹل صاحب نے اچھا مشورہ دیا کہ آپ گھر میں رہیں میرا خیال ہے گھر سے زیادہ علاج نہیں اسپیتال میں نہیں کر سکتا تو اللہ تعالی آپ صحت دے جلدی اور دعا ہے اللہ تعالی بتائی رہے کہ بہت بہت رفید کر ہے شکانی صاحب ہمارے دوست نصر صاحب جنرلسٹ شکانی صاحب لین پہ ہے نا جی بلکل ہے بلکل ہے بڑے سینئر بڑے اچھا تجیل کار بھی ہیں جنرلسٹ ہیں ماشاء رہے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہمارے ہسپیٹلوں میں زیادہ برا حال اس لیے کہ آپ ملنے نہیں دیتے کچھ نظر آتا ہے خوف کا علم آتا ہے آدمی جو مریض ہے وہ در کے بھی مر جاتا ہے آپ کی فیملی ہے بیٹا ہے باپ اولاد بیوی ہے کوئی بھی ہے تو یہ ٹائم ہے یہ ٹائم ہوتا ہے جس وقت آپ نے پروف کرنا ہوتا ہے اس سے بھاگنا نہیں ہے ڈرنا نہیں ہے نہیں یہ تاثر بڑی پائیدار بات آپ نے کی ہے جو ہمارے ٹی وی چینل کو بھی سوشل میڈیے کو بھی اس کا کردار ادا کر کر کرونا سے بھاگنا نہیں جب فیملی کے لوگ بھی چھوڑ دیتے ہیں شاید ہمیں ہی نہیں کرونا ہو جائے وہاں پہ پر پر پڑھتے ہیں اگر اگر ایک آدمی کو کرونا ہے کانسی ہے بیچارے کو بخار ہے تو دوائی لینے میں بہت گلتیاں کرے گا اور اگر اس کی کیر کریں گے تو جل بہتری کی طرف آئے گا اگر وہ بہتری کی طرف آئے گا تو فیملی ساری بہتری کی طرف آئے گی لہٰذا اس لئے یہ بڑی پائیدار بات ہے کہ کیر کیر بہت ضروری ہے کیر کریں اور ایک دوسرے کی کیر بھی کریں کرونا کوئی ایسی چیز نہیں ہے بھئی اسلام آباد جیسے ہی تھوڑے سے کچھ حالات بہتر ہوتے ہیں یہ کرونا کے تو میں ریڈی بیٹھا ہوں میرا تو عید کے بعد پروگرام تھا آپ سے ملاقات بھی کرنی تھی اور انشاءاللہ اب دعا کریں نیکس ویک یا اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے پاس ضرور پہنچ دیں بہت شکریہ محسن اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ لوگ سے ملاقات ہوگی کا لیلانے کے بعد